حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلان آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھوکھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی مسکرائے پوچھا عبداللہ تُو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھوک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے اس رب کی قسم کے جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے چار پانچ سال سے کسی اللہ والے نے کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تین چار سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا میں تو تین چار سال سے کر رہا ہوں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایہ ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائیڈ افیکٹ ہم چاہتے ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور میں پڑ پڑ کے رہا جاتا ہوں ابھی ہم حج پر تھے بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو پنتالیس لاکھ آدمی نے حج کیا اب پنتالیس لاکھ لوگوں نے الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے امت مسلمہ میں سے پنتالیس لاکھ لوگوں نے حج کیا لہور کی آبادی پنتالیس لاکھ کی ہے تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے وہ پنتالیس لاکھ بندہ مکہ میں اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام نہانے دھونے کا بھی انتظام پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی ایویلیبیلٹی وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا اور وہ پنتالیس لاکھ کے پنتالیس لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما اسلام کو عروج نصیب فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حجیوں سے یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی لیکن وہ ڈیزائیڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو سوالاک صحابہ کے حج سے ہو گئے انہوں نے تو تیس سال کے اندر سوالاک صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وحسال فرمایا تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے تیس سال کے بعد مسلمان تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے کیا ہوا فرق کیا ہے وہ ایمان کی کمی فرق فرق ہے میرے دوستو اور کوئی نہیں عامال وہ بھی وہی کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی بھی تو ان سے فرمانے لگے اے تابعین کی جماعت آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے فرق کیا ہے فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جا اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں وہ بارے میرا دوست ہے سید انور میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کوا ہے نا جس میں پانی ہے ٹھیک ہے اس کواں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں اگر اس کواں کے اندر ایک مراہبا کتہ گر جے آ کر ایک مراہبا کتہ ہی تو ہے اتنا بڑا کواں ہے وہی اتنا پانی بھرا یوں اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کواں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو کوئی نہیں لوگ کہیں گے ایک منٹ رکھو سب سے پہلے اس مرے بے کتے کو باہر نکالو اس کو باہر نکالو اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو اس کو پی بھی سکتے ہو اسے عضو بھی کر سکتے ہو میرے عزیز دوستوں میرے بھائی اور میری بہنوں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایہ سے خالی ہے ہاں میرے بھائی اور میری بہنوں دنیا میں آ جانے کے بعد ہمارا سب سے قیمتی اساسہ ایمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو پر جب کوئی جب کوئی حال آتا تھا کوئی دنیاوی حال آتا تھا تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حال میری جان پر آیا ہے میرے ایمان پر نہیں آیا کیونکہ میرے دوستوں ایمان وہ اندر کی مایہ ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے ورنہ آپ یقین کرو تھوڑی دیر کیلئے سکھاؤ ایک غیر مسلم کو بھی دس منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں وہ دس پندرہ منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا تقبیر تحریمہ کرے گا ہاتھ باندے گا کھڑا رہے گا اسی طریقے سے رکو میں چلا جائے گا اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا اور یہ بات ثابت ہے پرانی وقتوں میں چودہ سو سال میں کئی دفعہ ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے ہیں تو یہ عامال جو ہیں نماز ہو گئی روزہ ہو گیا حج زکاة اچھے بول میٹھا بول اچھے اخلاق اچھے معاملات اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اساسہ ایمان ہے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ اچھا میری یہ گزارش ہے بھئی جس دیدر میں بات کروں بھئی کوئی تکبیر اور نارے نہیں لگا نہیں یہاں پر ذرا تھوڑی دیر آپ کی مجھے توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ میں دنیا کے اس وقت اتنے سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میں کیونکہ یہاں پر آنے کی ضرورت سمجھتا تھا اس لیے بڑی ضروری ضروری اپوائنمنٹس میں نے کینسل کی ہم پھر میں یہاں آیا ہوں اور یہ میں آپ کو اس لیے میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا یہ میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات جو ہیں یہ اس ملک کے کل کے معمار ہیں اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی باگ دور کل آپ کے ہاتھ میں ہونی ہے اور میری دل جان سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے اپنے دین کا کام لے کیونکہ جس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے کام لینا ہے یقین کروں میرے دوستو آپ ذرہ کریں گے اور اللہ آپ سے ایسے کام لے گا آپ ایک قطرہ کام کریں گے اللہ آپ سے کام ایسے لے گا جیسے سمندر سے لیتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے آپ میں سے کس کو چن لے ٹھیک یوں اگر ہم زور لگائیں تو کسی کو دو رکعت نماز بھی نہیں پڑا سکتے ہاں لیکن اگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں پر چناؤ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا اس لیے اب ہم اس کی ذات کو اس کی زندگی کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے یہ ہے سارا مام